مرکز کی انجیل اس کا ساتھوں باپ اکتیس آیت سے لے کے سینتیس آیت تک مارک چپٹر سیون ورس تھرٹی ون ٹو تھرٹی سیون ادھر سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پھر سور کی سردوں سے نکل کر سہدہ کی راہ سے دیکپولس کی سردوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حقلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے یہاں پہ رکھ جائیں کیونکہ یہاں پہ انگلیش پہ آپ کو کچھ اور نظر آئے گا and they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his speech میرے پاس جو translation اس میں لکھا ہے ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آبری اور اس سے کا افتح یعنی کھل جا ابھی سنیں یہاں پہ اردو میں افتح لکھا ہوا ہے اور انگلیش میں اففتح لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے be opened اور اس کا مطلب ہے کھل جا اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا اور اس نے ان کو حکم دیا کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ اس کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے praise the lord hallelujah hallelujah یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ ایک پرابلم ہے اور پرابلم اس کی یہ ہے کہ وہ نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے اور بائبل میں یہ ذکر نہیں ہے کب سے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جو پرابلم اس شخص کے ساتھ ہے اس کا ابھی بھی کوئی medical treatment نہیں ہے سنیے گا دیان سے اگر کوئی بہرہ ہے اس کا آپ hearing aid لگا دیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر کان کے drum بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کچھ سن ہی نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو یہاں پہ بائبل میں نظر آ رہا ہے اس کا دو ہزار سال کے بعد یہ نہیں اس ٹائم پہ بھی اس کا کوئی treatment نہیں ہے دو ہزار سال پہلے اس کے لئے کوئی hope نہیں تھی ابھی بھی ہمارے پاس hope نہیں ہے اس چیز کے لئے سنیے گا ایک شخص ایک پرابلم کے ساتھ ہے آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں ایک شخص ایک پرابلم کے ساتھ ہے اور وہ اس پرابلم کے ساتھ رہ رہا ہے دھیان سے سنیے گا وہ اس پرابلم کے ساتھ رہ رہا ہے اور اسے نہیں پتا کہ یہ پرابلم میں وہ کب تک رہے گا اس کے ذہن میں شاید یہی چل رہا تھا کہ اسی پرابلم میں شاید وہ مر جائے گا علیلویہ میں اور آپ جتنے بھی شخص ہیں یہاں پہ لوگ جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی پرابلم میں ضرور ہیں ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے کی پرابلم ہے کوئی فائننشل پرابلم میں ہے کوئی جوب کی پرابلم میں ہے کوئی پولیس کیسز میں ہے کوئی کسی کا ریلیشنل پرابلم ہے کسی کے ویزا پرابلم ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اولاد کا پرابلم ہو کسی کے ساتھ میریٹل پرابلم شادی شدہ زندگی میں پرابلم ہو بے شمار پرابلم ہو سکتا ہے کوئی بیماری کے ساتھ یہاں پہ آیا ہو میں آج آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ اس گیٹ سے اندر آئے تھے آپ اپنی پرابلم کے ساتھ آئے تھے اور آپ کے ذہن میں شاید یہی ہوگا کہ اس پرابلم کے ساتھ ہی میں مر جاؤں گا جس طرح یہ آدمی کے ذہن میں تھا اس کے ذہن میں کوئی ہوپ نہیں تھی کیونکہ اس کا علاج دوہزار سال پہلے کہیں پہ بھی نہیں تھا جس کا علاج ابھی نہیں ہے اس کا علاج پہلے بھی نہیں تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسی بیماری اسی پرابلم کے ساتھ میں نے ختم ہو جانا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جس جگہ اس کو کوئی لے کے جا رہا ہے وہ گیم چینجر ہے آج مجھے نہیں پتا آپ یہاں پہ خود آئے ہیں یا کوئی آپ کو لے کے آیا ہے لیکن آپ جس جگہ پہ آئے ہیں اس جگہ پہ وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے یسو مسیح ناصری حالیلویہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ شخص یہ سوچ رہا تھا شاید اسی بیماری میں میں مر جاؤں گا یا اسی تکلیف اسی پرابلم کے ساتھ میں مر جاؤں گا آج میں آپ سب کے اوپر ڈیکلیئر کر رہا ہوں جس پریشانی جس پرابلم کے ساتھ اس وقت آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کا انڈ نہیں ہے کیونکہ کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے آج کیونکہ کوئی آج مداخلت کر رہا ہے اس چھت کے نیچے یہ اس چرچ کا چیف گیسٹ ہے اس کا نام ہے یسو مسیح ناصری اگر یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں اگر یہ نہیں ہے تو یہ بیلڈنگ بھی نہیں ہے میں اور آپ بھی نہیں ہیں یہ ورشپ بھی نہیں ہے یہ کلام بھی نہیں ہے سب کچھ جو کچھ ہے صرف اس کی وجہ سے وہ یہاں پہ موجود ہے اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو وہ انٹرپٹ کر رہا ہے جس کا کوئی سلوشن نہیں تھا جس کا کوئی آسرہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ کچھ لوگ اسے یسو کے پاس لے کے آئے دھیان سے سنیے گا اس کو کون لوگ لے کے آئے ہیں کچھ لوگ لے کے آئے ہیں پھر سے لگا دیں 31 32 اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہلکا تھا ہکلا تھا دھیان سے سنیے گا لوگ اس کو خداوند یسو مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں یہ میری جوب نہیں ہے یہ اس چرچ کے پاسٹرز ایونجلس کی جوب نہیں ہے یہ آپ سب کی جوب ہے کہ لوگوں کو یسو کے پاس لے کے آئے ہیں آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا توفہ کیا ہے کہ آپ اس کو یسو کے پاس لے کے آئے ہیں چار دوست تھے وہ ایک لنگڑے کو نہیں ایک پائنچ کو یسو کے پاس لے کے آئے ہیں آپ جس سے پیار کرتے ہیں اگر اس سے ساری زندگی آپ نے گزار دی اور یسو کے پاس اس کو نہیں لے کے آئے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا پیار کھوکلا ہے آپ کے پیار کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کو یسو کے پاس لے کے کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ شخص کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ شاید بتا بھی نہیں سکتا ہے اس کے موں میں زبان نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا ہے وہ حقلا کے بولتا ہے اپنی سچویشن صحیح سے نہیں بتا سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنی تکلیف آپ کو شاید نہ بتا سکے اگر وہ اپنی تکلیف آپ کو نہ بتا سکے تو آپ کا صرف ایک کام یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے یسو کے پاس لے کے آجائیں اور یسو کہاں ملے گا کہاں ملے گا یسو یسو اپنے گھر میں ملے گا جس گھر میں اس کی پرستش کی جاتی ہے آپ یہاں پہ لے کے آئیں میں چیلنج سے بول رہا ہوں ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ سیکڑوں دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو خدا نے چھوائے اور جب لوگوں کو چھوائے بڑے بڑے موجزوں کے ساتھ لوگ نکل گئے اور نکل کے گئے اور پھر پلٹ کے دوبارہ نہیں آپ نے خدا کو یوز نہیں کرنا خدا کے پاس آپ نے آنا ہے آپ کے ساتھ مشکل ہے آپ کے ساتھ پرابلم ہے میں آپ کو چیلنج سے بول رہا ہوں آپ خدا کے پاس آئیں وہ آپ کو چھونے کی پوری قدرت رکھتا ہے بائبل بتاتی ہے یسو مسیح نے کیا کام کیا ندیم بھائی طرح آ جائیں گے وہ اسے کچھ لوگ بھیڑ میں یسو کے پاس لے گیا ہے اور خداوند یسو مسیح نے بائبل بتاتی ہے پڑھئے گا نیکسٹ اور وہ اس کو بھیڑ سے الگ لے گیا سنیے گا یہ خداوند یسو مسیح نے اس کو بھیڑ سے الگ لے گیا ہے چلتے رہیں اور جب تک خداوند یسو مسیح اسے دور لے کے گئے ہیں تب تک وہ جو شخص تھا جو گنگا تھا بہرہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے خداوند یسو مسیح مو سے بولتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں ان کے پلو کو کوئی چھولے تو شفا پا جاتا ہے خداوند یسو مسیح ایک بندے کو جو تکلیف کے ساتھ ہے پرابلم کے ساتھ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں اس کا ہاتھ شاید پکڑا ہوا ہے لیکن وہ شخص ٹھیک نہیں ہوا ہے اس کی پرابلم وہیں کی وہیں ہیں سن رہے ہیں آپ اس کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی اس کی پرابلم وہیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں thank you پاسر ندیم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ یسو کے ساتھ چل سکتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ آپ کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ پرابلم ہے کب سلوشن آیا گا ویٹ کر رہے ہیں کب سلوشن آیا گا کچھ نہیں پتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھ پرابلم ہے اور آپ سے خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو میرے ساتھ چل تو میرے ساتھ چل ریگارڈلیس تیری پرابلم ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا تو میرے ساتھ چل سکتا ہے اس کنڈیشن میں میں چیلنج سے بول رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں چلیں گے کیونکہ ہم ہم خدا کے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے کے لئے اپنے سارے حالات میں سے جواب پانے کے لئے اگر جواب نہیں ملتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اور خدا وندیسو مسیح آج آپ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو اس کنڈیشن میں کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اور تمہارے حالات چینج نہیں ہو رہے ہیں تمہیں جوب کی ضرورت ہے جوب نہیں مل رہی ہے لیکن میری ڈیمانڈ یہ ہے تم میرے ساتھ چلتے ہو تمہارے فائنینشل حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں لیکن میری ڈیمانڈ یہ ہے تم میرے ساتھ چلتے ہو تمہاری بیماری جسم سے نکل نہیں رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلتے رہ کتنا ٹاف ہے کوئی چل سکتا ہے اس طرح سے یہ ایمان خدا میرے اور آپ میں دیکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کے بانی لوگ کیا کر رہے تھے ایمان کے جو چیمپئنز تھے وہ کس طرح سے چل رہے تھے ہیبرو الیون ایٹ عبرانی کا خط اس کا گیاروہ باب آٹھویں آئے تھے ایمانی کی سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراس میں لینے والا تھا اگرچہ جانتا نہ تھا میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا can you imagine ایک شخص کو خدا نے بلایا اسے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے بس چل دیئے اور یہی خدا بھی مانگ رہا ہے آپ سب سے کہ اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے تمہارے پروبلمز کا سلوشن نہیں آتا ہے لیکن میری ڈیمانڈ یہ ہے میرے ساتھ چلتے رہو ایک وعدہ صرف میں دوں گا وہ یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا میرے ساتھ چلو ہو سکتا ہے تمہارے حالات کچھ سالوں تک کچھ مہینوں تک ایسے ہی رہے لیکن ایک وعدہ میں کر رہا ہوں میں تم سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں ساتھ ہوں اس پروبلم میں اور آج خدا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بول رہا ہے خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے خدا نے آپ کو شاید چھوڑ دیا ہے تنہ یہ خدا بول رہا ہے بھلے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ کی پروبلم کا سلوشن نہیں مل رہا ہے لیکن میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں یہ آج آپ سے بول رہا ہوں آپ لوگوں نے خدا کو اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کرنا کہ میرا پروبلم حل ہو جائے اور اس کے بعد بائے بائے میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں یہاں پہ یقین کریں چرچز میں میں نے دیکھا ہے لوگ آتے ہیں پاسٹر صاحب اولاد کیلئے دعا کر لیں اولاد آگئی بندوں کی شکلی نظر نہیں آرہی غائب ہو گئے سر پاسٹر جی جوب کیلئے دعا کر دیں جوب بل گئی اس کے بعد غائب شاید ان لوگوں کیلئے نہیں لیکن آپ لوگوں کیلئے خدا بول رہا ہے کہ مجھے فیتفل لوگ چاہیے مجھے وفادار لوگ چاہیے جو میرے پاس لالچ کیلئے نہیں آئے میرے پاس کام نکالنے کے لئے نہیں آئے بلکہ میرے ساتھ چلنے کے لئے آئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس چرچ میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا بڑا آسان ہے میں صحیح بتا رہا ہوں ہاتھ اٹھانا بڑا آسان ہے لیکن جب ان کی طرح آپ حالات کی چھکی میں فس رہے ہونا اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں لیکن خدا باز زفا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے میرے اور آپ سے حالیلویہ اس شخص کے ساتھ ایک پرابلم تھی اس شخص کے ساتھ جو پرابلم تھی اس کا سلوشن آج بھی نہیں ہے میں آپ کو بول رہا ہوں آج آپ کی زندگی میں چلیں پہلے بیماری کو لے لیتا ہوں یہ ایک بیماری ایک طرح کہ اس کا کان بہرے تھے اور اس کا حقلہ بنتا ہے ایک بیماری تھی ایک ڈیفیشنسی تھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کونسی آپ کی زندگی میں بیماری ہے جس پہ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دی کونسی ایسی چیز ہے آپ کی زندگی میں جو پین کر رہی ہے جس پہ آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے آج خدا بول رہا ہے یہ لفظ جو آج میں بولنے والا ہوں یہ خدا آج آپ کی زندگی میں دینے والا ہے افتح 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 کا مطلب ہے بی اوپن سمجھا رہی ہے وہ بیماری سے وہ شخص اسی ٹائم پہ چھوٹ گیا لیکن میں اسے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں صرف آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی سی بھی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایمپوسیبل ہے یہ چیز ہو نہیں سکتی میری زندگی میں میں آپ کو بول رہا ہوں خدا اس کو پوسیبل کرے گا لیکن خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے میرے ساتھ چلے میرے ساتھ چلے موسیٰ کو بولا خدا نے اسرائیلی قوم کو لے اور وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف چل موسیٰ نے کوئی وعدہ کی ہوئی سرزمین نہیں دیکھی تھی موسیٰ نے میں ہوتا تو میں بولتا بھائی مجھے جگہ بتاؤ کونسی ہے مجھے جی پی ایس اس کا دو مجھے کوئی لوکیشن دو مجھے کوئی گوگل دکھاؤ تاکہ مجھے پتا چلے یہاں پہ اس طرح کیے کوئی لوکیشن ہے کوئی شہر ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے پھر میں نکلوں گا لیکن خدا نے کیا بولا تو نکل اور موسیٰ لے کے نکلا خدا آپ سے ایسا ڈیمانڈ کر میری زندگی میں دس سال ایسے گزرے ہیں بہت سارے لوگ جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میری زندگی کیسی ہے دس سال میں ایسے ہی بس ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا اور کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی بس میں ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا صرف اس اس امید پہ کہ یہ خدا جس نے وعدہ دیا ہے یہ بے وفا نہیں ہے یہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے اگر یہ دیری لے کے آتا ہے تو یہ اس کو پیویک کرتا ہے اور پیویک سوچ سمیت کرتا ہے ہاللیلویہ میں نے ایک دہو پہلے بتایا تھا ابراہام کو خدا نے بولا تیرے کو اولاد دوں گا تب ابراہام پچھتر سال کا تھا سنیے گا دیان سے پچھتر سال سے سو سال ہو گئے پچھتر سال ابراہام ویٹ کیا تب جا کے اس کو اولاد ملی اب اصولاً بائبل کے حساب سے ایک سو بیس سال کی عمر ہے تو ابراہام کے پاس کتنے سال بچے صرف بیس سال بچے اپنے بیٹے کو بڑا ہوتے دیکھتے ہوئے لیکن اگر خدا نے اس کی زندگی میں دیری لے کے آیا ہے اگر خدا نے ابراہام کی ایج ایک سو پچھتر سال خدا نے کری اگر آپ کی زندگی میں سے کچھ خوبصورت سال نکل گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ان کی زندگی میں دو سال بڑے ہی تکلیف کے گزرے ہیں تو کتنے لوگ بلیف کرتے ہیں خدا بیس سال خوبصورت ان کو دے سکتا ہے اگر میری زندگی کے دس سال بہت تکلیف میں گزرے ہیں تو خدا مجھے وہ دس سال واپس کر سکتا ہے حالیلویہ میں آپ سب سے بول رہا ہوں اس خدا پہ امید رکھیں یہ جوک نہیں ہے یہ ریل ہے یہ خدا ریل ہے اس جگہ پہ موجود ہے آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کو نظر نہیں آرہا تو کیا حقیقت نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کو ہوا نظر آرہی ہے اس جگہ پہ لیکن ہوا ہے آپ کو اکسیجن نظر آرہی ہے نہیں آرہی لیکن آکسیجن ہے نہیں یقین آتا ہے دس منٹ کے بعد یقین آ جائے گا آپ کو ایتی سلات ڈو کے سگنل نظر آ رہے ہیں نہیں لیکن موبائل اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کوئی ویوز یہاں پہ چل رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں اسی طرح خدا بھی ہے اس کا روح بھی ہے وہ یہاں پہ ہے موجود ہے اور آپ سے بہت قریب ہے آپ لوگ گھبرائیں نہیں پلیز میں آپ سے بول رہا ہوں ناراش نہ ہو پریشان نہ ہو خدا آپ کی زندگی میں انہونا کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کام جو اس ٹائم پہ ناممکن تھا وہ کام جو آج بھی ناممکن ہے وہ کام خدا آج اس رات کرنے والا ہے اور ویدن دس دس کیا کہتے ہیں جون جون تھیٹی اے تک میں چیلنج سے بول رہا ہوں کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں وہ دروازے کھلنے والے ہیں جو آپ کے سامنے سکھ بند ہیں حالیلوی اولا بارا شن تھو رے بے سکھے پریس دل لڈ حالیلوی بائیول بتاتی ہے وہ بھیڑ سے اس نے خداوند یسو مسیح نے اس شخص کو الگ کیا اور دھور لے کے گیا یہ میں آپ کو آج بڑے کلیرلی بتا دوں خدا جب کسی کو سرفراز کرنے لگتا ہے کسی کو اونچائی پہ لے کے جانے لگتا ہے پہلا کام سپریشن لے کے آتا ہے دھیان سے سنیے گا بداؤٹ سپریشن ہی ویل ناٹ ڈو اینی ایلیویشن مطلب بغیر سپریشن ہوئے خدا آپ کو ایلیویٹ آپ کو سرفراز نہیں کرے گا سرفرازی کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے خدا آپ کو سپریٹ کرتا ہے ابراہم کو بولا اپنے رشتہ داروں ناٹے داروں اپنے باپ کے گھر سے اپنے ملک سے تو نکل تو میں تیرے نام کو اتنا بلند کروں گا کہ نسلیں ساری یاد رکھیں گی تیری نسل کو برکت پہ برکت دوں گا کس کنڈیشن پہ جب تُو اپنے ناٹے داروں رشتہ داروں اور باپ کے گھرانے سے گھر اپنے ملک سے تو باہر نکلے گا تب میں تیرے کو بلیس کروں گا اسرائیلی قوم کو بولا جب تک تُو مصر سے باہر نہیں نکلے گی یہ اسرائیلی قوم کو بولا جب تک یہ مصر میں ہیں میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا میری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو یہ جب تک مصر سے باہر نہیں آئیں گے میں ان سے بات نہیں کروں گا سنیں دھیان سے آج میں آپ سب کو بول رہا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کے گھر میں اس وقت جو اپنے رشتہ داروں ناتے داروں میں رہ رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی نہیں رہ رہا آپ سب کو خدا بہت سال پہلے وہاں سے نکال کے اس زمین پہ لے کے آ گیا ہے سپریشن آپ کی زندگی میں پہلی اور پرائم کنڈیشن ہے جو خدا چاہتا ہے اپنے آپ کو سپریٹ کریں اپنے آپ کو اس جھنڈ سے سپریٹ کریں جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے یہ یہ بہرہ اور حقلہ شخص جو تھا یہ گلیل کے علاقے میں رہ رہا تھا وہیں پہ شاید اس کے رشتہ دار اس کے ناتے دار سب رہ رہتے ہیں اور خدا مند یہ سمسی نے اسے بھیڑ سے الگ کیا اور بھیڑ سے الگ کر کے خدا مند یہ سمسی میرے اور آپ سے بول رہے ہیں کہ ان لوگوں میں نہیں رہو میں نہیں چاہتا اگر تمہیں اپنا موجزہ چاہیے تو اس گروپ سے اپنے آپ کو الگ رکھو پہلے اپنے آپ کو سیپریٹ کرو مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس گروپ میں رہ رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنے کسی موجزے کا ویٹ کر رہے ہیں اگر کسی بریک تھرھو کا ویٹ کر رہے ہیں اگر کسی ہیلنگ کا ویٹ کر رہے ہیں اگر کسی آنسل کا ویٹ کر رہے ہیں خدا پہلی بات آپ سے کیا کہہ رہا ہے اس گروپ سے اپنے آپ کو الگ کرو جس طرح اس نے مجھے اور آپ کو ہمارے اس سارے رشتداروں ناتداروں سے اس جگہ سے الگ کر کے خدا یہاں لے کے آیا کتنے لوگ اس بات تو بلیف کرتے ہیں کہ اس جگہ آنے کے بعد خدا نے انہیں پلر بنایا آج اکیلے آپ یہاں پہ ہو اور اپنی فیملی کو پوری کھلا رہے ہو چھے لوگ ہیں آٹھ لوگ ہیں آپ کے انڈیا پاکستان نیپال جہاں کہیں پہ سے آپ آئیں لیکن آپ اکیلے ہیں ان سب کا پیٹ پال رہے ہو یہ بلیسنگ نہیں ہے تو کیا ہے اور بلیسنگ کے لیے پہلا کام کیا کیا ہے خدا نے آپ کو اپنے سے الگ کیا ہے اور آپ کو ایک نئی شگہ پہ لے گیا ہے حالیلویہ آج مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ موجزے کا ویٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ اس پرابلم میں جو ان کے سامنے ہیں اور انہیں نظر آ رہی ہے اس پرابلم میں سے میں نکل نہیں سکتا آج خدا آپ سے کیا بول رہا ہے سپریشن سپریشن دیکھیں غلط الفاظوں میں نہیں لے کے جائیے گا سپریشن میں یہ نہیں بول رہا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں میں یہ نہیں بول رہا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں بالکل بھی نہیں میں رشتداروں کو چھوڑ کسی کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا لیکن میں یہ بول رہا ہوں جن جگہ پہ جس جگہ پہ جس طرح کا لائف اسٹائل آپ گزار رہتے جن لوگوں میں آپ رہ رہتے آپ کو اس جگہ سے نکل کے ایک نئی جگہ پہ آنا ہوگا تاکہ خدا کچھ نئی چیزیں آپ کو سکھا سکے ان سے آپ پیار کرتے رہے جو پیچھے تھے ان کو فیڈ کرتے رہے جو پیچھے تھے اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی خیر خبر لیتے رہے ان کے ساتھ رہے ان کے پاس چھوڑیوں پہ جائیں رہے میرے میسج کو غلط نہیں لے کے جائیے گا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پورے گھرانے کو خدا نے نہیں چنائے صرف ان کو خدا نے چنائے آپ کو پورے گھرانے میں سے خدا یہاں پہ لے کے آئے شاید آپ کے باپ نے یہ ملک نہیں دیکھا آپ کے دادا نے یہ ملک نہیں دیکھا لیکن خدا نے آپ کو اسپورٹ کیا اور خدا نے اس جگہ سے نکالا اس جگہ پہ لے کے آیا کیونکہ خدا آپ کو اس مشکل میں سے نکالنا چاہ رہا تھا جو مشکل آپ دیکھ رہے تھے مجھے نہیں پتا میں کس سے بات کر رہا ہوں لیکن یقینا کوئی ہے ایسا شخص جس سے خدا آج یہاں پہ بات کر رہا ہے خدا آپ کو ادھر سے نکال کے اس لیے لے کے آئے خدا آپ کو سیپریٹ کرنا چاہتا ہے اگر یہاں آ کے بھی آپ اسی طرح کی گیدرنگ میں اسی طرح کے گروپ میں رہنا شروع کر دیں گے اسی طرح کے دوستوں میں رہنا شروع کر دیں گے تو آپ لائف ٹائم ویٹ کرتے رہیں گے اس موجزے کا خدا کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ خدا کیا بولتا ہے خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو الگ کرو تو میں تمہارا باپ ہوں گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا یہ کرنٹھیوں میں لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو ان میں سے نکال کے الگ کرو تو میں تمہارا باپ ہوں گا کتنے لوگ آپ لوگ بلیس لوگو خدا نے آپ کو چنائے دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کو شاید کسی کو چنائے اس طرح سے آپ کو چنائے ماباپ کو دیکھیں کیا ان کو خدا نے چنا نہیں دادہ دادی کو دیکھیں شاید اس طرح سے نہیں چنا چاچے چاچے ماموں کو دیکھ لیں کسی طرح سے نہیں چنا خدا کی نظر آپ کے اوپر دی اور خدا نے آپ کو چنا اور آپ کو جب خدا لے کے آیا ہے یہاں پہ تو خدا چھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپریٹ رکھیں اس سسٹم میں دوبارہ سے نہیں جائیں بائبل کہتی ہے اس نے ہمارے پیر کیچڑ میں سے نکالے اور چٹان پہ رکھیں سنیں دھیان سے کیچڑ میں سے نکالنے کے بعد خدا نے ان پیروں کو دھویا اپنے لہو سے اور خدا نہیں چاہتا دوبارہ سے آپ کیچڑ میں جائیں اب آپ کا کام کیا ہے چٹان پہ کھڑے رہے اور کیچڑ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ کی فیملی نظر آ رہی ہے رشتہ دار نظر آ رہے ہیں بہن بھائی نظر آ رہے ہیں ان کو پکڑے اور کھیچنا شروع کر دیں نکالنا شروع کر دیں یہ آپ کا آج سے کام ہے سمجھا رہی ہے لیکن دوبارہ پیچھے کی زندگی میں نہیں جائیں خدا کمپلیٹلی رینیو کرنا چاہتا ہے اور رینیو کے لئے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس گروپ میں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں حالیلویہ بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسو مسیح جب اس کو الگ لے کے گئے تو میں آج یہی دیکھ رہا تھا کہ ہم جب سکول کالیجوں میں جاتے ہیں ایک ایک کلاس میں تیس تیس بچے ہوتے ہیں بیس بیس بچے ہوتے ہیں پاکستان انڈیا میں تو شاید پچاس پچاس بچے ایک ایک سکول میں ہوتے ہیں ایک ایک کلاس میں ہوتے ہیں تو جو بھی اب جیسے چرچ ہے یہاں پہ ایک گروپ کی طرح ہے جو میں سنا رہا ہوں سکا رہا ہوں وہ آپ لوگ سن رہے ہو سیکھ رہے ہو لیکن خدا کا جو ٹریننگ گراؤنڈ ہے وہ گروپ میں نہیں ہے خدا اکیلے میں سکھاتا ہے خدا اس کو الگ لے کے گیا اور خدا نے اس کو الگ اس لیے لے کے گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ پرسنل ٹریننگ کرنا چاہتا ہے سنیں دھیان سے آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ خدا کا طریقہ ریپیٹ نہیں ہوگا کبھی بھی خدا ریپیٹ نہیں کرے گا طریقہ جس طرح سے پاسٹر تارک کو جوب میں لی ہے خدا نے ان کو ایک ٹریننگ گراؤنڈ پہ لے کے گیا ہے خدا ون ٹو ون ان کو کچھ سکھایا ہے ان کو کچھ باتیں سکھائی ہیں ان کو باتیں بتائی ہیں کچھ ان میں سے کانٹ چھاٹ کریے اور اس کے بعد خدا نے یہ جوب دیے اب تارک صاحب کو سمجھ میں آگئے ہے جوب لینے کے لیے یہ یہ کرنا پڑتا ہے انہوں نے پاسٹر نادر کو بولا جناب آپ کو اگر جوب کی ضرورت ہے تو یہ سب میں اس طرح سے گزرا ہوں تو آپ بھی اس طرح سے گزریں گے تو آپ کو جوب مل جائے گی نہیں جو طریقہ پاسٹر تارک پہ خدا نے کر آئے وہ طریقہ خدا ون اس پہ نہیں کریں گے خدا کا ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ایک کیا کہتے کوڑی آیا اس نے بولا خدا ون مجھ پہ رحم کر خدا ون نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا چھوا اسے اور اس کا کوڑ چلا گیا اس کے بعد دس کوڑی آئے خدا ون نے اس کو نہیں چھوا خدا ون نے شفا کا کلمہ بولا جاؤ اپنے تہیں کاہن کو دکھاؤ آپ نے دیکھا دونوں ٹائم پہ ڈیفرنٹ تھا طریقہ تین اندھے بائبل میں نظر آتے ہیں جن کو خدا نے آنکھیں دیئے تینوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیئے تین مردوں کو خدا نے زندہ کیا ہے تینوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے کیا ہے خدا ریپیٹ نہیں کرتا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اگر آپ کسی پرابلم میں سے گزر رہے ہیں کسی ایسی پرابلم میں سے لمبی چل رہی ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں تو خدا ون ٹو ون آپ کی زندگی میں کچھ آپ کو سکھا رہا ہے کچھ لیسن سکھا رہا ہے جو میں نہیں سکھا سکتا دنیا کا کوئی کالیج نہیں سکھا سکتا کوئی یونیسٹری نہیں سکھا سکتا یہ اکل خود و خود خدا سکھاتا ہے خدا ایسے حالات میں سے ہمیں لے کے جاتا ہے جب ہر چیز کلیر سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے اور جب ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں خدا بھم وہ جو چیز آپ کو چاہیے سیکنڈوں میں آپ کو یہ آپ کے میرے اوپر ہے کہ ہم کتنے زیادہ اکڑے ہوئے ہیں یا کتنے زیادہ ہمبل ہیں اس آدمی کو شفا آرام سے نہیں ملی ہے خدا نے مردے زندگی ہیں بول بول کے بول بول کے بول ہے لازر بھارا ہو اے لڑکی اٹھ کھڑی ہو اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ کھڑا ہو یہ لوگ سب اٹھ کھڑے ہوئے ارے جو مردے زندہ کرتا ہے اس کے لیے کسی بہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پرابلم ہے کہ اس کے کانوں میں ہنگلین ڈال رہا ہے اس کے زبان کو ٹچ کر رہا ہے صرف یسو تو بول تو ٹھیک ہو جائے گا اس بہرے کی حقلے کی مجالی کیا ہے جو تیری الفاظ کے آگے رکھ سکے وہ یہاں پہ کچھ اور کاروائی کر رہا ہے اور کاروائی بھی inappropriate کاروائی بھی ایسی ہے جو اگر پاکستانی انڈیاں ہو تو بولے نہیں یسو رہنے ہی دے بھئی توکوک نہیں لگا نا میری زبان کو آپ نے نہیں چاہیے ہم ایسی ٹیک ہے ہم ایسی ٹیک ہے اللہ لیکن بائیول بتاتی ہے خداوند یسو مسیح نے اس کے ساتھ جو طریقہ ڈسگسٹنگ صحیح بتا رہا ہوں ڈسگسٹنگ آپ کون کس کا تھوک لے سکتا ہے موں میں خداوند یسو مسیح نے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی اس کی زبان پہ اپنا تھوک لگایا اور جب زبان پہ تھوک لگایا کانوں میں انگلیاں ڈالی تو ایک چیز دیکھ لیں دھیان سے اس شخص کو نظر سب آ رہا ہے اس کے صرف کان بند ہے اس کے زبان بند ہے اس کو نظر سب آ رہا ہے خداوند یسو مسیح کیا کر رہا ہے آئی سمجھ میں میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کی زندگی میں خدا نے آپ کے موجزے کو شاید کئی تفاہ ریلیس کیا ہے لیکن جس طرح سے موجزہ آپ کے سامنے آیا آپ کو لگا نہیں یہ اناپروپریٹ ہے یہ ڈسگسٹنگ ہے ایسے ہی مجھے نہیں چاہیے مجھے جانپ ایسے نہیں چاہیے مجھے شفاہ ایسے نہیں چاہیے مجھے ایسے ایسے نہیں چاہیے نہیں آپ کے ساب سے نہیں ہوگا خدا کا اپنا انداز ہے خدا آپ کی زندگی میں جو جو چیز انٹریڈیوز کرانا چاہ رہا ہے وہ ایکشلی آپ کو ہمبل کرنے کے لئے کرانا چاہ رہا ہے آپ کو سکانا چاہتا ہے کہ ہیومیلٹی کیا ہوتی ہے ہیومیلٹی کے ساتھ آپ اس چیز کو ریسیف کر لیں اگر اس ٹائم پہ آپ کو لگے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے تھوکو میرے موپر نہیں تھوکو تو گئے آپ گئے بعض دفعہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی شاید خدا نے اس طرح کا انٹرڈکشن دیا ہو موجزہ آپ کے سامنے خدا نے رکھا ہو لیکن آپ نے صرف کیونکہ وہ اس حساب سے نہیں تھا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں تھا جس حساب سے آپ لینا چاہ رہے تھے اس حساب سے نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور آج بھی آپ لوگ بیٹھے گئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پولوس رسول جو تھا وہ وہ سیزر سے ملنا چاہتا تھا اس زمانے کے کنگ سے اس کا نام تک کیسر انگلیش میں سیزر بولتا ہے ویٹ کرتا رہا ویٹ کرتا رہا ویٹ کرتا رہا اس نے بولا اتنے عرصے ہیں پولوس جو ہے بہت بڑا خادم بن گیا بہت بڑا خادم بن گیا اور اتنا بڑا خادم بینی ہیں جیسا خادم بن گیا وہ اور ساری دنیا اسے جاننے لگی اس نے بولا اب میں کنگ کے لیول کا ہو گیا ہمیں حساب سے اب جب میں ملوں گا کنگ سے تو اب برابری کی بنیاد پہ ہوگا لیکن خدا نے پولوس کو کنگ سے ایسے نہیں ملانا تھا کنگ سے ملانے کے لیے پولوس کو بیس سال ویٹ کرنا پڑا اور بیس سال کے بعد جب خدا کنگ کے پاس اسے لے کے گیا تو اسے بینی ہن کی طرح لے کے گیا اسے قیدیوں کی طرح لے کے گیا تو بعض زفاہ ہمیں طریقہ کار اچھا نہیں لگتا ہمیں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے اس طرح سے نہیں چاہیے اس طرح سے نہیں چاہیے تو پھر رک جائیں کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں ہیومیلیٹی لے کے آ رہا ہے خداوند آپ کی زندگی میں ہمبل لس لے کے آ رہا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو فروتن کریں اپنے آپ کو چھوٹا کریں اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے خداوند آپ کی زندگی میں ریلیس کرنا شروع کرے گا جو آپ کو چاہیے پریز ڈالورڈ ہالیلویہ ایک تھا جنرل نومان سنیے گا دیان سے بس اس کے بعد میں بند کرنے لگا ہوں ایک تھا جنرل نومان بڑی پوزیشن پہ اپنے ملک کا نمبر ٹو بڑی پوزیشن پہ تھا لیکن اس کے ساتھ پرابلم کیا تھی وہ کوڑی تھا اور اتنا بڑا آدمی نمبر ٹو اس ملک کا کوڑی تھا لیکن اس کا سلوشن کس کی زبان میں تھا ایک چھوٹی لڑکی اس کے گھر میں کام کرتی تھی اس کے موہ میں اس جنرل نومان کے پروبلم کا سلوشن تھا ابھی جنرل نومان بولے نہیں اس کی کیا اوقات ہے مجھے سلوشن دے گی میں تو نمبر ٹو ہوں اس وقت ملک کا یہ چھوٹی دس سال کی لڑکی کیا بولے گی مجھے لیکن وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اس نے ہیومیلیٹی دکھائی اور اس نے لڑکی کی بات سنی لڑکی نے بولا تو میرے ملک میں جہاں وہاں پہ ایک نبی ہے تیرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے ہیں اس کا سلوشن شاید آپ کو آس پاس کسی کے موہ میں نظر آئے یہ آج ان کو میں نے اسی لئے بلایا ہے کہ اگر یہ فیملی کے ساتھ پروبلم ہے تو مجھے نہیں پتا اس ہال میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کے موہ میں سلوشن ہے کوئی ایک آپ میں سے بول سکتا ہے جی میرے آفیس میں ایک لڑکی چاہیے بھیج دے ان کو کوئی بول سکتا ہے پاس صاحب میرے کمپنی میں ایک بندے کی جگہ ہے تو کہیں پہ بھی سلوشن نکل سکتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہیومیلیٹی کے ساتھ اس سلوشن کو قبول کرنا ہے کیونکہ خدا اسی طرح سے کام کرتا ہے بائبل بتاتی ہے خداوند یسو مسیح جب اس کو لے کے آیا تو خداوند یسو مسیح نے اب دھیان سے سنیے گا اسے بند کرنے لگا خداوند یسو مسیح نے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی اس کے زبان پہ اپنا تھوک لگایا اور جب تھوک لگایا تو اس پورے پروسیس میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا پھر بائبل بتاتی ہے خداوند نے can you put same آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بری اور اس سے کا افتح یعنی کھل جا سنیے دھیان سے سنیے گا یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ سب کے لیے اس میں کیے آپ سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک چابی ہے اس میں ہر بند دروازہ آپ کھول سکتے ہیں اگر اس بات کو اپنے دھیان سے سمجھ لیا خداوند نے آسمان کی طرف نظر کری اور کیا بولا کان کھل جا نہیں حلق کھل جا نہیں زبان کھل جا نہیں مو کھل جا نہیں خداوند یسو مسیح نے کچھ ایسی چیز نہیں بولی خداوند یسو مسیح نے ارامائک ورڈ بولا انگلیش میں پڑھوں گا اففتہ 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 کا مطلب یہ ہے بی اوپن سنیں اس ورڈ کے ساتھ خدا نے نہیں بولا تیرے کان کھل جائے اگر کان کھل جاتے نا تو کان صرف یہ کان کے لئے ورڈ ہوتا اگر حلق کھل جاتا زبان کھل جاتی تو یہ ورڈ حلق کے لئے ہوتا لیکن خداوند یسو مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے ایک کی آپ کو دیئے ایک چابی دیئے جس سے آپ کوئی بھی بند چیز کو کھول سکتے ہیں خداوند یسو مسیح نے نہیں بولا کہ اس کی زبان کھل جا اس کا حلق کھل جا خداوند یسو مسیح نے ایک آپ کو ماسٹر کی دیئے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے سامنے بند پڑی ہے تو آپ نے یہ پکارنا ہے یہ ورڈ میں پاور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین ورڈ خدا نے ایرامیک زبان میں بولیں صرف تین ورڈ اور تینوں کا ترجمہ دیا گیا ہے سلیب پہ خداوند یسو مسیح نے بولا ایلی ایلی لما شباکت نہیں اے باپ اے باپ تُو نے مجھے اے خدا اے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پھر جب یائر کی بیٹی کے پاس گیا اس نے بولا تلیتہ کومی اے لڑکی میں تُس سے کہتا اٹھ اور تیسری دفعہ یہ لحظ ہے اففتہ بولیں اففتہ 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 اپنے قدموں پر کھڑے ہوئی ہے جب ہم اففتہ بولتے ہیں سنیے گا تو اگر کان خراب ہیں کان کھلیں گے اگر زبان بند ہے تو زبان کھلے گی سنیے گا اففتہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ دروازہ جو آپ کے سامنے بند پڑا ہوا ہے وہ کھلے گا یسو کے نام سے یہ ورڈ میں پاور ہے اس لیے ورڈ as it is بائبل میں لکھا گیا ہے آج آپ کے سامنے کون سا دروازہ کھلا بند پڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کی جوپ کا دروازہ بند پڑا ہو ہو سکتا ہے آپ کے بزنس کا دروازہ بند پڑا ہو ہو سکتا ہے آپ کے آپ کے شادی کا دروازہ بند پڑا ہو آپ شادی کے لیے ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ دور بند ہے ہو سکتا ہے آپ کی پرموشن کا دروازہ بند پڑھاؤ آپ پرموشن کے لئے ویٹ کر رہے ہیں اور وہ دور بند ہے ہو سکتا ہے آپ کی سیحت کا دروازہ بند پڑھاؤ آپ سیحت کا ہیلنگ کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ دروازہ بند پڑھا ہوا ہے آپ ویزے کا نوکری کا کونسا دروازہ اس وقت آپ کے سامنے بند پڑھا ہوا ہے آج اپنا موں کھولیے 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 میں چاہتا ہوں یہاں پہ آواز نظر آئے اپنا موں کھول کے بولے اففتہ بولے 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 اففتہ یہ ڈیکلیئر کرنے کا ٹائم ہے یہ ڈیکری کرنے کا ٹائم ہے یہ آپ نے بولنا اپنے اس بند دروازے کے سامنے اففتہ 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 یہ اففتہ بولنے سے آپ کے کان یا زبان نہیں کھلے گی بائبل میں لکھا اس کا مطلب ہے بی اوپن جو بی چیز آپ کی بند ہے آپ کے سامنے خدا آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ بولے 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 اففتہ 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 آپ دیکھیں میں آپ کو شیلنج سے بول رہا ہوں اسی جون تھٹیت سے پہلے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جو دروازے بند ہیں وہ کھلے گی اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے اگر کوئی جسمانی پرابلم ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے شاید آپ کی اولاد کے ساتھ ہو شاید آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو آپ بولیں اففتہ 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 آپ دیکھئے گا اس ورڈ کی پاور سے دو ہزار سال پہلے ایک بندہ ایک دم سے اشل کے بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے کان کھل گئے اس کا حلق کھل گیا اور خداوند یہ سمسی نے بولا کسی کو جا کے نہیں بتانا لیکن بائیول بتاتی ہے کہ پھر اس سے چھپی نہیں ہوا گیا وہ ہر جگہ جا جا کے بتانے لگا کہ خدا نے میرے لئے کیا کام کی آپ میں سے بہت سارے لوگ پچاس پچاس سال چرچ آتے ہیں بیس بھی سال سے چرچ آتے ہیں لیکن آپ کے مو بند ہیں جب ییسو کا نام آتا ہے حقلہ بنا جاتا ہے مو میں آپ کے مو سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے خدا ایسے لوگوں کے لئے بول رہا ہے کہ ان کا اپنا مو کھولے آپ کا مو روحانی طور پر بند ہے آپ کے کان بند ہے کیونکہ آپ لوگ چرچ کے اندر بیٹھ کے کلام سننے کے باوجود آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے حالیلویہ بولیں اففتہ اففتہ خداوند آسمانی باپ میں ییسو کے نام سے اس وقت چرچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خداوند میں سب کے لئے خداوند یہ ڈیکلیر کرتا ہوں اففتہ خداوند یہ ورڈ میں ایک پاور ہے یہ میرا ورڈ نہیں ہے یہ خدا کا جملہ ہے خدا کے مو سے الفاظ نکلا ہے اور سیب الفاظ اگزیکلی ہر بائبل میں لکھا گیا ہے یہ ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے یہ اوریجنل ورڈ ہے جو ییسو نے اپنے مو سے نکالا اور بولا بی اوپن بی اوپن کا مطلب ہے کوئی چیز بھی سامنے بند ہے اٹ ویل بی اوپن حالیلویہ خداوند میرے چرچ کے لوگوں کے ساتھ جہاں کئی جیسے بھی دروازے اس وقت ان کے سامنے بند ہیں ہو سکتا ہے ان کے ان کی ووم بند ہو ہو سکتا ہے شادی کے دروازے بند ہو ہو سکتا ہے ہیلت شفا کے دروازے بند ہو ہو سکتا ہے فائننس کے دروازے بند ہو جوب کے دروازے بند ہو آج خداوند میں ان سب کے اوپر ڈیکلیئر کرتا ہوں اففتہ خداوند ان سب کی زندگی میں جو دروازہ ہے یسو کے نام سے خداوند آپ کھولنا خداوند ہم اسی سٹیج پہ لوگوں سے گوائیاں سنیں گے کہ کتنے عرصے سے ہماری نوکری کا ایشو تھا کتنے عرصے سے ہماری ہیلتھ کا ایشو تھا ہمارے فیملی ایشو تھے ہمارے ویزے ایشو تھے لیکن یسو نے اس چرچ میں لانے کے بعد ہمیں یہ ورڈ سکھا ہے اففتہ ہر دروازہ یسو کے نام سے کھلے گا کیونکہ یہ ورڈ میں ماسٹر کیے کوئی دروازہ اس کے آگے رک نہیں سکتا یسو کے نام سے خداوند آپ اپنے لوگوں کو برکت دیجئے بلیس کیجئے اس ورڈ کے ساتھ خداوند جب یہ جاتے ہیں خداوند سارے دروازے ان کے سامنے سے کھلتے جائے یسو کے نام سے مانتا ہوں آمین آمین